چیز ہے وہ مذہب اس کو اس کی ازادت نہیں دیتا ناموں نصب زمین کے نسلوں میں بٹ گئے آدم کے بیٹے کتنے قبیلوں میں بٹ گئے آئے ہیں جب سے پیشک امامت کے مسلے سجنے ہمارے کتنے مرلوں میں بٹ گئے جے کس طرح سے قوم کوئی لزاں میں گم رہی جب رہنما ہی قوم کے فرقوں میں بٹ گئے اگر رہنما ہی فرقوں میں بٹ گئے اور انہوں نے اس چیز کو نہیں سمجھا اس کو مقصد کو نہیں سمجھا تو ہم اس مہان اور اس گریٹ ریلیزن کو کیوں دوست دیں جنہوں نے پوری دنیا میں آمن کو لائے اس سمجھنے کی چیز ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں مجھ کو بھی معلوم نہیں تھیں میرے بھی من میں بہت سارے مسنڈیسٹنڈنگ تھے جب میں نے اسلام کو پڑھا اور اسلام جاننے والوں سے سرچا کی تو میرے من میں بہت سارے مسنڈیسٹنگ تھے وہ مسنڈیسٹنڈنگ دور ہو گئے ایک زدہ ایسی آیت آئی ہے جہاں پہ کہا گیا ہے کہ اس دنیا کی کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ہم نے اپنے نبی اور رسول نہ بھیجو ایک لاکھ چوبیس ہجار ہم نے اپنے نبی اور رسول دنیا میں بھیجے جس میں سے پچیس کا نام قرآن میں آیا ہے دنیا کی کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ہم نے نبی اور رسول نہ بھیجو اور پوری دنیا جو ہے وہ خدا کی بنائی ہوئی ہے اس لئے خدا کے لئے ایک شبد یوز کیا گیا ہے گوڈ جو ہے خدا جو ہے اور رحمت العالمین ہے اور پرفیٹ محمد جو ہے اور رحمت العالمین ہے خدا ہر ایک کے لئے پرفیٹ محمد کا جو سندیس ہے وہ کسی ایک ویکتی کے لئے نہیں ہے ایک ملک کے لئے نہیں ہے ایک انسان کے لئے پوری دنیا کے لئے کیونکہ ہر ایک wilfair of the whole community اس چیز میں آتی ہے اس لئے اس چیز کو جب ہم سمجھتے ہیں اس چیز کو ہم اپنے ذہن میں لاتے ہیں تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ اسلام جو ہے اسلام کا جو مین جس کو ہم گابہ مراتیوں بولیں اسنس بولیں ہندی میں سار بولیں وہ ہے کہ انسان ایک کیسے بہتر زندگی جی سکتا ہے اور خدا کے کیسے کریم جا سکتا ہے ایک چیز ہمارے اسلام میں بتائی گئی ہے اور مجھے امید ہے کہ اس طرح کے کائکرم سے یہ جو بات ہے لوگ تک پہنچے گی اور انسان ایک اچھا بہتر انسان بنے گا اور ہر ایک انسان کے مند میں پیار محبت کی بات آئے گی قرآن میں زہاد جو شبد ہے لفظے کیول 41 ٹائم آئے گا لیکن اور جو چیزیں ہیں کمپیشن کی بات ہے رحمت کی بات ہے آپ نہیں بھی دیکھو قرآن کی شروعات ہوتی ہے رحمت سے رحمت سے سرات ہوتی ہے اور وہ جو شبد ہے رحمت شبد وہ 325 پر آئے گا رحمت شبد جو ہے کمپیشن شبد جو ہے وہ 325 پر آئے گا ہے اور زہاد شبد جو ہے وہ 41 ٹائم آئے گا ہے اور وہ بھی جنگ کی ارتمنی آیا ہے جہادے کے فرٹس کے روپ میں آیا ہے کوشش کے روپ میں آیا ہے اور اس میں بھی ایسا کہا گیا ہے کہ جہادے اکبر اور جہادے اصغر تلوار کی لڑائی بہت چھوٹی لڑائی ہے جس کو انہوں نے جہادے اصغر کہا اور خود سے لڑنا جہادے اکبر ہے سب سے بڑی لڑائی ہے خود سے لڑنا ہمارے اندر جو وکار ہیں ہمارے اندر جو دوش ہیں ہمارے اندر جو خامیاں ہیں ان خامیوں سے لڑنا سب سے بڑی لڑائی جس کو جہاد اکبر کا اور تروال کی لڑائی چھوٹی لڑائی ہے اس لڑائی کو بہت زیادہ ترزیح نہیں دی وہ جہاد اصکر ہے اس لئے بہت ایسی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں جن چیزوں سے ایسا لگتا ہے کہ اسلام نے دنیا کو کیا دیا لیکن کچھ لوگوں نے جان بوچ کے اس کو فیل آیا کچھ لوگوں انہوں سمدھا اس کو نہیں کچھ لوگوں نے سمدھایا نہیں اور مجھے امید ہے کہ جیسی صاحب سے اسلامی ریسر سینٹر نے اسلام کو بڑی سائنٹیفک ڈھنگ سے سامنے لائے ہیں ان کی کتابیں بھی جو نکلی ہیں وہ کتابیں جب کوئی آدمی پڑھتا ہے تو اس کے مند میں ایک صحیح پکچر آتا ہے کہیں بھی کسی کے بارے میں نفرت نہیں کہیں بھی کسی کے بارے میں مند میں ویدویش یا دشوئی پیدا نہیں ہوتی اس لئے میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ ان کا یہ جو مقصد ہے ہمارے ہندوستان میں پوری دنیا میں امن فیلے قومی ایکتہ فیلے قومی اہنگی فیلے اور اس شفنوں کے ساتھ آپ سے ویدہ لیتا ہوں کہ محبت سے کرو آگاز تو ازنبی بھی قریب آتے ہیں محبت سے کرو آگاز تو ازنبی بھی قریب آتے ہیں اور محبت ہے ایک روحانی منزل جہاں فرستے بھی سر جھکاتے ہیں شکریہ